تمہا کمی سمارج اس لئے کرم میں رچو پچو مت کرم تو کرو لیکن کرم میں رچو پچو مت اس کے فل میں بھی آشکت مت ہو بتائیے کتنی آسانی سے ہمیں کرم کرنے اور ایسے کرم کرنے جس نے کی بند ہوئے کرموں کو کاتا جا سکے اس کی سلاحہ دے رہے سب تو یہ کہیں گے کرم مت کرو، نہیں کرم کرو کرم کیے بنا کرم کے بندھن سے مکت کیسے ہو گیا ایک کرم وہ ہے جس کے کرنے سے ہم ابھی تک کہ سارے کرموں کے بندھن سے مکت ہو جاتے ہیں کرم تو دونوں ہی ہیں سامان روح سے جب ہم سنتے ہیں کہ کرم تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے سارے بندے ہوئے ہیں جو ہمیں باندھ لیتے ہیں وہ کرم ہے نہیں ورطمان میں جو ہم کرم کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں پوجہ بھی ایک کرم ہے سوادھائے کرتے ہیں وہ بھی ایک کرم ہے منی جنوں کی سیوہ کرتے ہیں ان کے پتی شردہ اور بھکتی رکھتے ہیں یہ بھی ایک کرم ہے یہ سارے آدھیاتمک کرم ہیں اور ہم ان آدھیاتمک کرموں کو کر کے اپنے سانسارک بندھن سے مکت ہو سکتے ہیں اتنا سیدھا سا اپائے ہیں لیکن کیا کریں ہمارے اپنے جو ہم نے پہلے کرم کیے ہیں ان کا دباؤ ہمارے اوپر اتنا ہے کہ ورطمان کے ہمارے کرم جو کی سانسارے کھوں چاہے آجھاتمک ہوں دونوں میں بہت مشکلیں اور بہت بادھائیں آتی ہیں پہلے جارہ سی اس چیز کو سمجھ دیں ایک چھوٹے سے اُدھارن سے کہ کیسے ہم اپنے ہاتھ سے کرم کے بندھن سے بند جاتے ہیں اور کیسے ہم چاہیں تو مکت ہو سکتے ہیں میں نے شاید یہ اُدھارن سہلے بھی سنایا ہے پہ اپنے ایک بار اس کو ریوائیس کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بیٹا تمچا تھا سادو بابا کے پاس میں ایک ہی مہارات یہاں اس سانسار میں جو ہے وہ بندھن کیسے ہوتا ہے اور کیسے ہم مکت ہو سکتے ہیں سانسار سے تو انہوں نے کہا ارے تمہارے پاس رہو ہم بتا دیں گے جاؤ پہلے ایک دن ہمارا کام کرو وہ جو سامنے پیڑ لگا ہے اس پیڑ کو تم جتنا تکلیف دے سکو اتنی تکلیف دےو توڑو اس کو پتھر فیکو اس کے فل سب تہش نہش کر دو جتنا تم سے بنے اس کا اہد اتنا کرو اس نے کہا یہ کونسا کام سوپ رہے ہیں جاؤ تو دیکھو کیسا لگتا ہے گیا وہ اس سے جتنا بنا اس نے بگار کیا اس کا باپس لوٹا پوچھا کیسا لگ رہے ہیں اچھا نہیں لگ رہا مندھرک بھاری ہے سو جاؤ صبح اٹھا دھنگ سے نیند نہیں آئی یہ ہی لگتا رہا کی کونسا ایسا کام میں نے کر لیا جس سے مندھ بھاری ہو گیا یہ کام تو اچھا نہیں ہے دوسرے دن گروہ جی نے پوچھا کی رات میند آئی بلکل نہیں آئی بہت دکھ ہوتا رہا